بڑی خوابار یہاں پر سیدھ آئیے راہول گیم پور پر کبزے کو لے کر فلور بریکنگ روسی حملوں سے دیلہ خارکی بڑی خوابار بریک کریے خارکی میں چوبیس گھنٹے میں بتیس ڈرون اٹریک بڑی خوابار خارکی میں چوبیس گھنٹے میں ستائی سکانوں پر عملہ وہ وہ چانس میں روسی حملوں سے سب زیادہ تواہی بریکنگ اور شاٹ راہول خارکی میں گھر چھوڑ کر بھاگے چار ہزار ناگرک اس وقت کی سب سے بڑی خوابار خارکی میں تواہی ہے یہ دیکھیں راہول دوسرے شاٹ بھی دکھائیے کا یہ ویکویشن کے شاٹ تھے خارکی میں بڑا اٹیک چل رہا ہے یہ دیکھیں ذرا یہ ویکویشن کے شاٹ ہے سیدھ آئیے بگ وال پر بڑی خوابار راہول بگل میں خارکی پر جو اٹیک کی بریکنگ ہم نے لیتی راہول تھوڑی زیر پہلے یوکرینی سینکوں کو جو گئی رہا تھا وہ والی شاٹ کے ساتھ اس خبر کی بریکنگ لیجئے یہ دیکھیں ذرا پہلے آئیے سیدھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے خارکی یہ یہ کرٹسی ہے ایک اور جگہ سے ہم نے یہ لیا ہے خارکی کے اس علاقے میں یہاں پر بیل گروڈ ہے اور یہاں پر قبضہ کیا گیا ہے کرنے کی کوشش ہے ریشیا کی سیدھے آئیے خارکی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بتیس ڈرون اٹیک کیے گئے بڑی کبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں پھر خارکی میں چوبیس گھنٹے میں ستائی سکانوں پر حملہ ہوا ہے بڑی کبر بگل میں بریکنگ دیکھتے رہی ہے خارکی میں اب تک چار ہزار تہتر لوگوں کو باہر نکالا گیا بڑی کبر سب سے زیادہ وہ چانس میں پندرہ سو لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے بڑی کبر اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر راہل سیدھے آئیے اب میں اپنے درشکوں کو بڑی کبر کیم فور پر لیں گے راہل خارکی پار پھوڑ کبزے کی تیاری میں روس اس وقت کی بڑی کبر ریکھ کریے خارکی کے نو گاؤں پر سینہ کا کبزہ بڑی کبر دو دنوں میں گیٹ ایچ سے کراس نوے مارکوویٹس پر کبزہ چوبیس گھنٹے میں کئی علاقوں پر کبزے گدابہ خارکی کو پیتر سزار روسی سینہ کو نگیرا فل ٹرم پر بریکنگ اور شاٹ لی جے راہل اس وقت کی بڑی کبر راہل بڑی کبر خارکی میں پور کبزے کا کاؤنٹ ڈاؤن اس وقت کی بڑی کبر خارکی کے نو گاؤں پر روسی سینہ نے کبزے کا دعویٰ کیا ہے بڑی کبر یہ دیکھیں صرف لور دکھائیے راہل دو دنوں میں روسی سینہ نے نو گاؤں پر کبزہ کر لیا ہے خارکی بارڈر سے چار کلومیٹر اندار وہ وہ چانس میں یچ جا رہی ہے بائیس میں سے چودہ علاقوں میں روسی سینہ کو ننڈی تھی کامیابی خارکی کو 35000 روسی سینہ کو نگے رہا یہ اس وقت کی بڑی کبر ہے سیدھے آئیے راہل وال پر جو میں ڈیٹیلنگ دکھا رہا ہوں راہل فلور پر ڈسکشن کریں گے اس کی تیاری کر لیجے گا یہ دیکھیں اب جو جانکاری میرے پاس آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہے خارکی بارڈر جو کی آپ کو یہاں پر نہیں دکھائی دے گا سو اگڈور ایٹ یہ ہے خارکی بارڈر کے وہ نو گاؤں جن کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے اس سب کے بیچ پر سیدھے آئیے راہل فلور پر منیش میں آپ کے پاس آ رہا ہوں فلور کے ساتھ راہل بریکنگ اور شوٹس آلٹرنیٹ کرتے رہیے گا منیش کوکلی مجھے بتائیے کتنے گھنٹے کا کاؤنٹ ڈاؤن آپ خارکی بارڈر کو دینے قبضے پر دیکھیں نشاند اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خارکی بارڈر کا اٹیک ایک فائنل مومنٹ ہے لیکن خارکی بارڈر ایک بڑا علاقہ ہے اور خارکی بارڈر شہر بھی بڑا ہے بھی لگ بگ دس کے قریب گاؤں پر انہوں نے قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ابھی پورے خارکی بارڈر کو قبضہ کرنے میں سمیں لگے گا میں خود خارکی بھی گیا ہوں بیلگوروڈ میں کئی بار گیا ہوں اور وہاں کی جو لوکیشن ہے وہاں کا جو ایریا ہے اس سے میں پریچت ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ روسی سینہ کو لگے گا ہاں یہ سرپرائز تھا کہ جتنی جلدی انہیں کامیابی مل رہی ہے اس کی امید روسی سینہ نے بھی نہیں کی تھی منیش مجھے ایک بات بتائیے یہ وہ خارکی بھی جہاں پر آپ گئے ہیں یہ وہ خارکی بھی جسے سلیکن بیلی کہتے ہیں یہ وہ خارکی بھی جہاں پر ابھی بھی کئی بھارتی ہیں کیا میں یہ سمجھوں کہ خارکی بھی کے بعد نیکسٹ اس کیو دیکھیں خارکی بھی بارڈر لائن ہے خارکی بھی کبزہ ہونے کا مطلب ہے کہ جس بات کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یکرین کے جو تین حصے بننے کی بات تھی یعنی خارکی بھی کے بعد کیو ہی ہے کیونکہ خارکی بھی کے بعد کیو ہے خارکی بھی کے بعد رسیا یکرین یدھ کا فائنل مومنٹ ہے خارکی بھی اور کیو کے بیچ میں وہ پوزیسن آئے گی جب روس اور نیٹو کی آمنے سامنے کی جنگ ہوگی اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے یکرین کس حالت میں آج ہے یہ خارکی بھی بھی بتا دیں